میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک فلیکس یوٹیوب چینل آج کی اس فیڈیو میں چار سولر پینلز کو امپی پیٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ان پر آپ کے گھر کا کتنا لوڈ چلے گا کیونکہ یہاں پر پانچ سو وٹ کی چار سولر پلیٹیں استعمال ہو رہی ہیں اس لئے ہم نے دو بیٹریز کو آپس میں سیریز میں کنیکٹ کرنا ہوگا تاکہ چوبیس وولٹ بن پا ہے دونوں بیٹریز کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل کو آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے جسے دونوں بیٹریز کے ایک ایک وائر بٹی گئی ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو چوبیس وولٹ کی موڈ پر ایک سو بیس سے لے کر ایک سو پچاس امپیر آر تک کی بیٹری ہونا لازم ہے ابھی دونوں بیٹریز کی پوزیٹیو اور نیگٹیو وائر کو MPPT charge controller کے positive or negative terminal کے ساتھ جا کر آپ نے connect کر دینا ہے اس طریقے سے آپ کا MPPT charge controller 24V کی mood پر ان ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ solar plates کو attach کرنا ہے اگر آپ ان کے درمیان ایک breaker استعمال کرتے ہیں تو آپ کو MPPT charge controller restart کرنے میں آسانی ہوگی اس کے بعد آپ نے solar plates connect کرنی ہے میری suggestion یہ ہے کہ 550W سے لے کر 545W کی category میں کوئی بہترین solar plate connect کر دیں ان کے درمیان آپ جتنی اچھی wire use کریں گے اتنے آپ کے line losses کم ہوں گے اب یہاں پر سب سے پہلے solar panels کو آپس میں connect کرنا ہوگا اس کے لئے سب سے پہلے دو plates کو series میں connect کرنا ہوگا پہلی plate کا positive terminal دوسری plate کے negative terminal کے ساتھ connect کرنا ہوگا اس طریقے سے پہلی sting بن جائے گی اسی طریقے سے آپ نے باقی دونوں plates کو بھی connect کرنا ہوگا تاکہ ان کی بھی sting بن جائے اب آپ نے ان دونوں strings کو آپس میں connect کرنا ہوگا اس کے لئے ان دونوں کی positive terminals کو آپس میں connect کرنا ہوگا اور negative terminal کو آپس میں connect کرنا ہوگا تو اس طریقے سے آپ کی سولر پلیٹس آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گے اب ان چار سولر پینلز کی ایک نیگٹیو اور ایک پوزیٹیو وائر بچے گی جو کہ آپ نے MPPT چارج کنٹرولر کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل میں جا کر کنیکٹ کر دینی ہے اب آپ کا MPPT چارج کنٹرولر 2000 وارٹ تک کی پاور پروائیڈ کرے گا اب ان میں ایک بیٹری کے ساتھ PWM چارج کنٹرولر لگا کر 350 وارٹ تک کا لوٹ چلایا جا سکتا ہے موسیقی